ویلکم بیٹھ ناظرین پروگرام دبات کرتا ہے امیہ والی کے حوالے سے حالی جب زرگوار نے دیلچکو ہسپتال کی سنگے بنیان رکھی تھی مگر یہ ہسپتال بنایا تو انسانوں کے لیے لیا تھا مگر اب اس کی حالتے ساتھ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کئی ہسپتال جانبوں کے لیے بنایا تھا ہسپتال میں جگہ گرمدگی کے لیے لگے ہوئے ہیں ڈاکٹرز موجود نہیں ہوتے مریض خوار ہو رہے ہیں اور ان کا صحیح طریقے سے علاج بھی نہیں ہو رہا مریض خوار پریشان ہیں اور بار رہا شکایات کر چکے ہیں مگر اس پر کوئی اندرامت نہیں کیا گیا اس حوالے سے دیکھتے ہیں آسیل میکن کی یہ لیپورٹ دیسٹک ایڈکوٹر ہسپتال میہ والی کا قیام انیس سو پچپن میں لائیا گیا یہ ہسپتال تو بنا دیا گیا لیکن یہاں پہ مریضوں کے لیے سہولتے نہ ہونے کے برابر ہیں جہاں پہ مریضوں کے ساتھ جاروروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے ڈاکٹر اپنی سیٹوں پر موجود نہیں ہوتے جگہ جگہ گنگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور جو سٹریچر وغیرہ جو چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں ان کی قسم قسم کی مرحمت نہیں کی جاتی اور نہ ہی نیلی جاتی ہیں جس کی وجہ سے مریضوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو دوائیاں ہسپیٹل میں موجود ہیں انہیں نامعلوم وجوہات کے نام پر سٹور کا گیا جاتا ہے اور مریضوں کو باہر سے مہنگی دوائیاں خریدنی پڑتی ہیں ہسپیٹل میں ایک مریض کو دیوشی کا ٹھیکہ لگا گیا گیا جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی اس انسلہ میں حکومت کو اردامات کرنے ہوگی اور غیر ذمہ دار ڈاکٹروں کے خلاف ساتھ کاروائی کرنی ہوگی اور بیسٹر کیٹک ہیٹ کارٹر ہسپیٹل میں عملے کی کمی کو بھی دور کرنا ہوگا کیٹک ہٹر ہسپیٹل میں آئے ہوئے مریضوں اور ان کے لوہے کی نے نیرز فائف کو بتایا تحسیل پتلا سے آئے ہوئے تو یہاں سے کیا دوائیاں مل رہی ہیں آپ لوگوں کو ہمارا مریض تھا تو کیا انہوں نے وہاں ایک سرے تکرمہ ایک سال سے پتہ نہیں کہتے ہیں ہرنٹ نہیں ہے یہ ہے پتہ نہیں تھا دکٹر نہیں تھا دکٹر کہے ہیں جی لوگوں نے کہے ہیں سیریز مریض آج کے سفائید نظام صحیح نہیں مریض آج کے سفائید نظام صحیح نہیں سلام علیکم قادر صاحب مسنٹ رسٹک ہسپتال میہ والی کے سلام علیکم قادر صاحب جی والیکم اسلام قادر صاحب میہ والی میں جو ہسپتال موجود ہے وہ نے تکرمے اس کے سندھ بنیاد رکھی جائی تھی مدرس کے بابی روز جو اس کی حالت اگار وہ بہت خراب ہے جگر جگہ گندگی کے دیلے لگے مریضوں کو پروفر توجہ نہیں دی جاتی اس حالے سے دوائن کیوں نہیں دیے جارہیں دکٹر سیبان ہمارے مجھے دی جو دی رہے ہیں مریضوں کو دی جو نہیں دی جارہی ہمارے پاس تقریباً پورے جلیان سوگوڈا میں سب سے زیادہ ہوت ہو تو تقریباً پر سو سو رہ سو دیلی کو پیدی جا رہا ہے اور اس لئے ہمارے ہندوار بیٹس ہے جو کہ ہمیشہ ہمارے ایڈیسے بیٹس پر ہندوار ہے اور امیجنسی پورے جلیان میں سوگوڈا میں پکھر میں خوشاہ میں سب زیادہ امیجنسی جا رہی ہے تو اتنا بڑا سہتام میں چھوٹی بھوٹی کو یہ خامی دیکھتے ہیں آپ ہم ہیارے داکٹر کیوں کو خوش اپنگ بھی جاتھ مدی بھی ہے ہمارے داکٹر احمد قیادر جی سے ایڈیسی ہی جو خوش آہد میں میڈیسم جو اگلے بالے ہیں پھر ہم میڈیسی پھیا مدیسی پر دی جا رہی ہے میڈیسن اس کے لئے ہم باقی ایڈیسی ایک ایڈیسی ہی اسی اس واجہ سے کوئی سپراہ رہتا ہے لیکن وہ بھی ہمیں سپراہی آرکار دیا ہو بھی آ رہے ہیں گوٹر سامر ہم دسٹرپٹ ہیڈھکوارڈر ہسپتار میں آوالی کی بات کر رہے ہیں اور جس کی حالتیں زائے ہیں وہ اس کے بہت سجد کے آپ نے ہمیں بتایا ہے ہسپتار میں جگہ جگہ گندگی کے دیگر لگے رہے ہیں ڈاکرز موجود نہیں ہوتے اور ان کے ادمتابوں کی وجہ سے مریض سارا دن خواہر ہوتے رہتے ہیں نہیں نہیں یہ درکل تاؤرہ رہتا ہے ہمارے دو بات کو پرانے تھے جو دوسرپ ٹوپ کو اشتار تھے اس کی چکہ دو نئے رینویٹ لکھی ہیں میں اپنا بیٹ دیکھنے وہ پرانے ہم نے پاس کرتے ہیں اب جو نئے رینویٹ لکھی ہیں ان کو ہم نے پھولے آپ پاس کرتے ہیں جو کہ وہ پرانے سے چوک ہو جاتے ہیں دوسرا پانی جسی کی چھوٹری سویدے سے لوڈ چیرنگ میں جیسے بھیلی کا وہ جو دیو بیٹا ہے وہ پانی جو سپرائی کرتے ہیں 오ڈ صٌوں کو بھیلی کا اک recovered ہے پڑکڑ رسif جو ہسپتار ہیں یہاں پر دوپٹری مریضوں کو پاہل نہیں کردی اور اس کے علاوہ جو پیرامیڈکل سراف ہے اس نے بھی ڈاکٹروں کے روش پر چل دیا ہے مریضوں کے ساتھ تابع کرنا چھوڑ دیا ہے مریض سخت پریشان ہے اس کے علاوہ جو آپ سے ڈاکٹر تھزرات اس ہسپٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے میڈیکل کمپنیز کے ساتھ اپنا کانٹر کیا ہوا ہے اور دوائیاں ہسپٹل میں موجود ہوتے ہیں لیکن مریضوں کو اس بار پر تفایا جاتا ہے کہ یہ جو دوائیاں ہیں آپ میڈیکل سٹور سے خرید گئے اس کیا کریں گے مہنگائی کے دور میں ان غریب لوگوں کا کیا قصور ہے جو ان کے تاتھ ایسا سنوک روا رکھا جا رہا ہے آپ لوگوں کی جانب سے موجود تھے ایک مرس وہاں میں موجود تھی اور ان کی غفت کی وجہ سے اس کا خون روپنے کے بجائے اس کو بیوشی کا انجپشن لگا دیا گیا جس کی وجہ سے اس نوجوان میں کی بہت واقعہ ہو گئی اور ان کی خلاص بک мира کریں گے اس کا ضد انجپشن لگ ہے اروہ قومOr Trin آپ کے جو ریسپونسیبل ڈاکٹرک انجپشن لگے گیا جس کا ضد انجپشن لگ ہیں اب مسرم آئی میں بہت من دنوں شخص رسام اشکار ہے کوئی جس نے اماکا دن کو دن کو پستل کر دےں گئے اور اس کو مرس اتنیے کعلی کر گاً اس کی دشتر اللہ مل Labourigkeiten اس کو وہ زم المخلوم قدخت ش schme خلاص بڑاؤ اس کے کو ضد انجپشن ہے اس کے ساتھ پولیس کرنے کر رہی ہے مگر ایسا کیوں ہوا ڈاکٹر صاحب آپ کے ہوسپٹل میں ایسا کیوں ہوا ایک انسان کی جان کے آپ کے نظیر کوئی ایمیر نہیں رکھتی آپ کی ایک نرس کے انجیکشن لگانے سے اس کی موت واقعہ ہو گئی ہے آپ کے لئے ایک عام سی بات ہے میں کیوں کہتا ہے عام سی بات ہے میں تو کہنا اس کے لئے بات سیاروں کی تربائی ہو رہی ہے لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ بہت درج نہیں ہی ریس کے لاؤں اور یہ تو اس کے ایکسپشنل ایک کیس ہے اور مگر جو ہمارے تک سے ساپڑی بیرپان ہے اور وہ سوسی طبیل دے رہے ہیں آپ کے معاملات میں جونلل صاحب اب بھی تھوڑی تردہی آپ کے رہے ہیں کہ آپ سے فائی بھو ہوتا اچھی ہے اور اب جب ہم نے کہا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شورٹرز ہے آپ کے پاس ہمارے آپ نے یہ بتا دیجئے کہ آپ کب تک ہم سورتحال تک قابو پالیں گے مریض ساکھترش آئے ہیں انشاءاللہ کل کب پالے کے یہ رہنم میں نے حلو کیا ہے تو انشاءاللہ ہمارے افتار کی شفائی اور تمام معاملات اپنے ترکے سے نجاب پائیں گے جو کہ سعال کی بہت کمی ہے جو کہ رہنم میں نہ ہوئی وجہ سے ہو رہی ہے تو انشاءاللہ مسئلہ ہل ہو جائے گا ان میں سے صرف 19-19 حسن مارے پاس موجود ہیں تقریبا 39-39 حسن مارے پاس کھانی کری ہیں مریض ساکھترش آئے ہیں مریض ساکھترش آئے ہیں وہ شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے ناظرین لائنٹر ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر حافظ غلام قادر صاحب جو کہ امیل شہن پسٹرپ ہسپتال میاں والی کے جب ہم لوگوں کے دوام پر ایک حال سے گار کیا کہ یہ جو ہسپیڈ ہے یہاں کی حالت ازار جو ہے وہ بہت خراب ہے وہ جگہ جکردندگی کے بھیر لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو مریض ہیں ان کے ساتھ داکٹر ستاوو نہیں کرتے ہیں ان کو بازار سے جوانیاں دینے کے اوپر اکسایا جاتا ہے مجھبور کیا جاتا ہے تو پہیئے تو ان نے یہاں سے گار کر دیا ان نے کہا ایسا نہیں ہے ہمارے جو کیا کہتے ہیں ہسپیڈل اس کی حالت بہت اچھی اور ڈاکٹر ساہون بھی کر رہے ہیں مگر جب ہم نے ان سے کہا کہ ہماری پوچھنے واضح دو پر دکھایا گیا ہے اس کے علاوہ مریضوں کا یہ کہنا ہے کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے تو آخر کار ان نے یہ بات پر سوئل کریں اور ان میں کے جو بات جو اپنا جو انہی پہلے پر بیانی کی تھی اس کو اس بات پر ڈال دیا کہ جناب ہمارے پاس سٹاف کی تمی ہے ہم نے سے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ مسئلہ کب تک حل ہو جائے گا مریض ستاف پریشان ہے تو ان کا کہنا تھا ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد یہ جو سٹاف ہے جو خالی سامیہ ان پر بھرنے کی جو سٹاف ہے اس کو اپورن کرنے کی کوشش کریں اور اس مسئلہ کو خل کرنے کی کوشش کی جائے ناظرین پروگام بو لو آمام میں انہیز سے آپ کو مشکس کریں کہ مسائل کو صلیب حل کرنا ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ اس مسئلہ کبارز رکھ گی گے ناظرین اس کے ساتھistorٹم دلو آمام کو شخص موجود آ preferences اپنے دمزیں اس کے ساتھ اپنے مسائل کے ساتھ مطلب ہوجود انہیز سے آپ کے مطلب حاصل سے یہ سیکھ آپ کو حاصل کریں بیکنے�ے دوبارہ سے Ferrerان部 جس س tee propulsion پیشنگی اور ممتر کیونکو جو ممتر کیا جو ممتر کیا